دنیا کو اب کیا سمجھائیں کیا جیتے کیا ہار گئے انیس سو ستر کی فلم بازی کا جو گانا آپ نے سنا یہی گانا پاکستان کی کرکٹ ٹیم پر پلکل پٹ بیٹھ رہا ہے کیونکہ بابا رازم کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا جیتے اور کیا ہارے دوستوں یاروں پر مشتمل پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں پخر زمان شاداپ خان محمد نواد اور حسن علی شامل بابا رازم خود سپن کے خلاف سسپیکٹ ہیں اور نیدرلنڈز کی معمولی سی بولنگ نے انہیں ایکسپوس کر دیا تو جس ٹیم میں گیارہ کھلاریوں میں سے پانچ مشکوک ہوں گے تو ٹیم کہاں جیت سکتی ہے جس دور میں انگلینڈ آسٹریلیا نیدرلنڈ ساؤدھ آفریقہ چار چار سو رنز بنا رہے ہیں کھلاری ڈیڑھ سو پلس جا رہا ہے اور ہر دفعہ ڈر ہوتا ہے کہ آج کوئی دو سو مار دے گا ان چاروں ٹیموں سے امید کی جاری ہے کہ تو ایک ٹیم اس دفعہ پچاس سو رنز کے میچ میں پانچ سو رنز کا ٹارگٹ بھی اچیف کر سکتی ہے اس وقت پاکستان ٹیم تین سو رنز بھی نہیں کر پا رہی ہے اور وہ بھی نیدرلنڈ جیسی کمزور پولین میں خلاف تو یہ سوالیاں نشان ہیں اگر پاکستان کے اوپننگ میچ میں سعود شکیل نہ ہوتے تو یہ ٹیم ایک سو اسی بھی نہ کر پاتی عبداللہ شفیق پاکستان اور سرلنگا کے ایشیا کپ کے میچ میں کو فارم کر رہے تھے ان کی جگہ فخر کو پرسسٹنٹلی ٹرائے کیا جا رہا ہے اور فخر رنز بنانے کی موڈ میں نہیں ہے ان سے نہیں بن رہا ہے رنز تو رمیز آجا کے مشورے پر عمل کر کے انہیں بیٹھی جانا چاہیے تو یار پیٹھ خراب کا مہانہ کر لو مت چھلو ایک دن سر میں درد ہو رہا ہے دوسرے ہو کھلنے دو ٹیم کی مینڈ کیوں بجا رہے ہیں ہمارے خیزاریوں کو ڈر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی اور نے آ کے پرفارم کر دیا تو ان کی جگہ چلی جائے گی تو شاید وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کسی کی جگہ آئے ہوتے ہیں پاکستان کے دوسرے وام اپ میچ میں شادا فان نے یہی ارزت کی کہ جب اسام امیر نے پانچ اوورز میں دو آؤٹ کے تو شادا فان نے ان کو اٹھا کے خود اپنے دس اوور پھو رہے گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ لائم لائٹ جو ہے وہ اسام امیر کی طرف سینے جائے اور شادا فان کے چانس ستم ہو جائے پچھلے بیس سالوں میں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں ہمیشہ صرف پیسے کمانے جاتی ہے جیتنا is not on the priority list دوہزار تین کے ورلڈ کپ میں شکست کے ذمہ داران مختلف وقتوں میں کسی نہ کسی صورت میں ٹرکٹ بورڈ کے ساتھ چپ کے رہے کبھی کوچ کی صورت میں کبھی بولنگ کوچ کی صورت میں کبھی سیلیکٹر کے روپ میں تو پاکستان ٹیم کا یہ ورلڈ کپ بھی walk in the park ہوگا جائیں گے کھیلیں گے وپس آ جائیں گے قوم بلڈ پریشر ہائے کریں گے اپنا چیخیں دارے گی خبریں چلیں گے ڈبے گھومیں گے لیکن ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر سیاد پر فرق پڑنا پڑتا تو دوہزار انیس کے بعد پڑتا جس میں آپ اتنی پاورپل ٹیم ہونے کے باوجود بھی فورس ٹراؤن میں باہر ہو گیا ہے آپ کچھ بھی بولو یہ نہیں سننے